لیکن آج کا ایک بہت بڑا فتنہ اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو حضرات یہاں آتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب نمازی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ تلاوت اور ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ رجوع اللہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے لیکن یہ فتنہ ایسا ہے یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پارسہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں ہو جاتی ہے ہر ایک شخص اپنے گریبان و مو ڈال کے دیکھ لیں کہ میں آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں برا غلط کر رہا ہوں تو نظر آئے گا کہ پتہ نہیں کس طرح خاص طور سے جو آج کے لیے سمارٹ فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس نے بے حیائی اور آنکھ کے غلط استعمال کا دروازہ چوپٹ کھول دیا اچھا خاصا نمازی ہے پرہدگار ہے سبھے اول میں نماز پڑھنے والا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھا ہے اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے کیا کتنی بڑی گھداری کتنی بڑی خیانت کتنی بڑی نافرمانی تو اس لیے میں یاد کرتا ہوں کہ جس شخص کو یہ بھروسہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا اس فتنے سے اس کے لیے ایسا فون استعمال کرنا جائز نہیں اس کو یہ بھروسہ نہ ہو اگر بھروسہ ہے تو بعد اوقات اس سے اچھے کام بھی لے لے جا سکتے ہیں لیکن پاؤں پسلنے کا ہر وقت خطرہ نگاہ کے پسلنے کا ہر وقت خطرہ لہٰذا بھائی کتنے دن کی زندگی ہے پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ کب اس کو موت آجائے گی تو اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کیوں دعو پر لگاؤ اس دعو پر لگاؤ کہ اس کا غلط استعمال ہو گیا تو مہا پکڑ ہو جائی اللہ تعالیٰ کیا فاروقعظم جیسا انسان جس کی تقویٰ و تحارت کے قسم دنیا کھاتی ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے برابر سرابر چھوڑ جاؤں تو غنیمت ہے تو ہم ہمہ شما جو اس ان قسم کے فتنوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل میں خیال نہیں آتا ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی اور ایک ایک نگاہ جو جس چیز پر ڈالی ہے اس کا نگاہ اس کا حساب مجھے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہوگا اور بھائی دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے محنت مشقت اور اپنے نفس پر زبردستی چاہتی ہے زبردستی بہت طرح سے تک میں بیان کرتا رہا ہوں یا حلو دینا من اتق اللہ و جاہدو فی سبیلی کہ تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو کیا محنت کرو کہ نفس کسی طرف بلا رہا ہے مچل رہا ہے گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اور تم اس خواہش کو زبردستی کر کے دباؤ یہ ہے مجاہدہ اور اس مجاہدے کے سمرات یہ ہوتے ہیں حضرت تانیل ربطاللہ نے فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا انسان اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اللہ کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی سے قرب بڑھتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِي الْمَعْوَى جو اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے روکتا ہے دل تو مچل رہا ہے بہت بے شک مچل رہا ہے نفس بھی آمادہ کر رہا ہے شیطان بھی آمادہ کر رہا ہے لیکن مجھے یہ اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اپنی ایک ایک نظر کا جواب دینا ہے اس کا احساس کر کے جب آدمی اپنے اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ اس کی درجات میں ترقی ہوتی ہے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا پہلے تو احساس کرو کسرت سے سوچا کرو کیا کیا نعمت مجھے بلی ہوئی ہے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی کے لیے اپنے نفس کو زبردستی اپنے اوپر زبردستی کرو اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے اپنے آپ پر زبردستی کر کے بچاؤ کیا قیامت آ جائے گی ایک تو تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو کچھ اگر فرض کرو تو سمجھو کہ اس وقت تمہارا کوئی باپ آ جائے تمہاری ماں آ جائے تمہاری بہن آ جائے تمہاری استاد آ جائے کیا پھر بھی تمہارے دل میں بچلتا رہے گا کیا پھر بھی وہ خواہش جو دل کی ہے وہ اسی درجے میں برقرار رہے گی فوراں بند کر دو گے اب کیسے بند کر دیا بھائی یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے نفس پر اختیار نہیں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں ہم جو ہیں مچھل جاتا ہے دل اور ہم اپنے دل تقاضے کو دبا نہیں سکتے مجبور ہے اس کے آگے ارے اب کہاں گئی مجبوری جب تمہارا باپ آ گیا تمہاری تمہاری ماں آ گئی تمہارا استاد آ گیا تمہارا شیخ آ گیا پھر کیا کروگے پھر بھی دیکھتے رہو گے بند کروگے کیا نہیں کیوں کروگے اس وحثتے کے طاقت تھی تمہارے اندر بند کرنے کی اختیار تھا تمہارے اندر بند کرنے کا احساس ہو گیا کہ میں بتنام ہو جاؤں گا احساس ہو گیا کہ مجھے سزا ملے گی ارے وہ جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی پروہ نہیں اور اگر اس کی پروہ ہے تو پھر اسی طرح بند کرو جیسا کہ اپنے باپ بھائی استاد اور بڑے کے سامنے بند کرتے ہیں تو اپنے نفس پر یہ زبردستی کرنے ہوگی اور اسی زبردستی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچوگے فلا ایسی طرح حاصل ہوگی جب اپنے اوپر زبردستی کروگے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے بھی اور نافرانی سے بچ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے احمد سے ہم سب کو اس کی توفیق تفرمائے اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا محمد كما صلیت على افراہیم وعلى افراہیم انك احمل مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تخفر لنا وترحمنا لنکرنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقناع ذب النار اللہم يا رحمہ الرحمن لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دین الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيته ویسرته يا رحمہ الرحمہ یا اللہ اپنے فضل و قرب کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ار کے تمام جائز مقاسد مقام یا اللہ ہم بے حمت ہیں حمت عطا فرما دے یا اللہ ہم بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے اپنے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما اپنے معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنے طاعت کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کی زندگی عطا فرما ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم میں ہمارے عزا عباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عجل عطا فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لئے پرچے بھیجے یا اللہ آپ ان سب کی حاجتوں سے پوری طرح باقہ برے اپنے رحمت سے ان سب کی حاجتیں عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پوری فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك يا رب